موسیقی 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 سٹیٹ بینک کا کردار کیا حکومت کا کردار کیا ہے ان تمام معاملات پر بات کریں گے اور جو سیاسی پہلو ہیں سیاست آگے کس طرف جا رہی ہے کیا جلد انتخابات ہو پائیں گے یا نہیں اس پر بھی بات کریں گے رشاد صاحب موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہاں بہت زیادہ دعوے تھے اور ہم یہ تو نہیں کہتے کہ خان صاحب کے دورے حکومت میں جو ہے وہ عوام کی حارت بہتر ہو گئی تھی لیکن اتنی پتلی نہیں تھی جتنی اب ہو چکی ہے موسلسل زوال اور اس کا اثر پاکستان کے عوام پر اور جس نکال راجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ بجلی کے بلوں سے مقابلہ ہے اس وقت حکومت کا عمران خان سے نہیں ہے اس کا حل کیا ہے جو میسا کے معیشت کی تجویز دی جا رہی ہے وہی حل ہے یا اس کے علاوہ موجودہ حکومت کے پاس کوئی گر ہے دیکھیں ہمارے ہاں سیاست دانوں نے نہ تو کوئی ماضی سے سبق سیکھا ہے نہ یہ تیاری کرتے ہیں نہ ان کے ہاں کوئی تینک ٹینک ہیں نہ سوچ بچار کا کوئی عمل ہے ایک نعرے بازی ہوتی ہے مسلسل لیک پولنگ ہوتی ہے مخالفین کی ان میں سے آپ بتائیں کہ دونوں سائٹوں کی میں بات کر رہا ہوں کتنے ماہرین سے انہوں نے کنس کیا انہوں نے حکومت سنبھالنے سے پہلے اور انہوں نے حکومت سنبھالنے سے پہلے شیڈو شیڈو کیابنٹ کس کی تھی انہوں نے شیڈو کیابنٹ کا تو یہاں تصور ہی نہیں ہے ایک معلوم تھا کہ بہران کی نویت کیا ہے ان کو تو پتا تھا یہ تجربہ کار بھی تھے لیکن کوئی آپ کو یاد ہے کہ آٹھ چلو ماضی کو چھوڑیں آٹھ مارچ کو جب آپ نے تحریک ٹیبل کر دی اور دس سپریل تک اس دوران کتنے اجلاس میں شکل بہتر کرنے کے لیے اچھات صاحب اس پر ڈیٹیل بات کرتے ہیں ہمیں وفاقی وزیر پر پارلیمانی امور مرتضی جعوید عباسی صاحب نے بھی جوائن کیا عباسی صاحب ہم ذرا آئیں گے حکومت کی کارکردگی معاشی حالات جی جو سیاسی اس وقت چپکلش ہے اس پہ بھی لیکن ایک بہت بڑا معاملہ ہے جو پی ٹی آئے کے لوگ ہیں ان کے استفعوں کا پاکستان تحریک انصاف یہ جواز پیش کر رہی ہے کہ مرحلہ وار استفعے کیوں منظور کیے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ بھی ایک استفعے کا معاملہ ہوا تھا پارلیمانی امور کے وزیر ہوتے ہوئے اصل میں رکاوٹ کیا ہے کیوں یہ یکمشت استفعے منظور نہیں کیے جا رہے ہیں دیکھیں جب ہمارے دور میں انہوں نے استفعے دیئے تھے تو اس وقت بھی جو نوٹسز دیئے تھے ان کو کہ پرسنلی آ کے وہ اس کو کنفرم یا ریجیکٹ کریں تو یہ سارے ان کے ممبرز شاہ محمد قریش صاحب کی قیادت میں تشریف لائے تھے لیکن وہ نیچے گراؤنڈ فولور سے اوپر سپیکر صاحب کے کمرے میں آ کے انہوں نے کنفرمیشن نہیں کی اور اس دوران بھی وہ جو استفعے انہوں نے دیئے تھے کیونکہ ویلنگ نہیں تھے وہ تنخواہیں بھی لے رہے تھے اور جو سٹیننگ کیومیٹیز کے چیئرمینز تھے وہ گاڑیاں بھی استعمال کر لے تھے دفتر بھی استعمال کر لے تھے اور ملازمین بھی استعمال کر لے تھے جب کوئی استفعہ دیتا ہے ریزائن دیتا ہے سیم ڈے وہ نہ ہی تنخواہ لیتا ہے نہ ہی وہ پرسنل پیولیجز یوز کرتا ہے کہ یہ ویلنگ لیس اس کی نہیں ہے اور اس کے لیے پھر سپیکر کے پاس اختیار ہے ایک ہے یہ اس وقت کی بات تھی اب جو صورتحال ہے اس میں کیونکہ قومی اسمبلی کے جو سپیکر ہیں راجہ صاحب انہوں نے آئین کے مطابق اپنے جو رولز آف بزنس ہے اس کے مطابق ساری چیزوں کو دیکھ کے جن لوگوں کو سمجھا کہ ان کے استیفے کنفرم کرنے چاہیے وہ الیکشن کمیشن کو بے دی اوڈی سیٹ ہو گئے اگر آج بھی مجھے ایک ممبر ایسا بتائیں کہ جب سے انہوں نے استیفے دیا انہوں نے تنخواہ نہ لی ہو جو سٹیننگ کیومیٹیز کے لوگ ہیں ان کے پاس گاڑی ہیں اب تک جو پچھلے سپیکر صاحب ہیں انہوں نے بھی اب تک سکاری گاڑی سمال کر رہے ہیں ابھی بھی تنخواہ لے رہے ہیں جی جی لے رہے ہیں جی سارے لے رہے ہیں میرے خیال انہوں نے بہت کم تعداد میں ہے تھے ہیں پارلیمیٹ لاجز کے لاجز بھی انہوں نے نہیں پڑے وہ بھی استعمال کر رہے ہیں تمام بحثیت ممبر قومی اسمبلی جو ان کو ان کا پریولیج ہے وہ استعمال کر رہے ہیں منسٹر انکلیو میں بھی کوئی ہے اب باسی صاحب منسٹر انکلیو میں بھی کوئی رہ رہے ہیں اب بھی رہ رہ رہے ہیں سارے اگر رہ رہ رہے ہیں صحیح ہے یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو یہ ہمیں بڑی کلیر انڈیکیشن ہے اور بہت سے ممبرز نے کہا بھی ہے اب میں نام نہیں لینا چاہتا انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم نے تو سپیکر آفیس کو اپنا استعفہ نہیں دیا ہم نے تو ایک فیصلہ کیا تھا اور اپنے سیکٹیریٹ کو کچھ نے کہا ہے دیا کچھ نے کہا ہے نہیں دیا لیکن یہ تو کنفرمیشن تب ہوگی جب سپیکر صاحب دوباز جہا کے وہ کہیں گے جی بالکل ہم نے دیا ہے اور پھر سپیکر کا خیار ہے وہ بھی جی ایلیکشن تیش ابازی صاحب دو چیزیں ہیں نمبر ون تو یہ ہے کہ اگر استعفہ نہیں دیئے کنفرمیشن نہیں ہوئے تو نو استعفہ کیسے منظور کر لیے گے ان میں سے بھی تو کسی نے آگے کنفرم نہیں کیا نمبر ون نمبر دو جب پانچ مہینے ہو گئے کوئی بھی جا کے سپیکر کے پاس نہیں گیا جس نے جا کے کہا ہوگا جی میں نے استعفہ نہیں دیا کم از کم ایک سو تئیس لوگ تو ایسے ہیں چوبیس لوگ ایسے ہیں تو اس کو کیوں تو سب وہ نہیں کیا جاتا کہ یہ واقعی وہ استعفہ دے چکے ہیں جب نو ملکور ہو سکتے جن لوگوں نے فلور افٹی ہاؤس کھڑے ہو کے کہا یہ وہ نو لوگ ہیں فرانٹ لائن والے جنہوں نے کہا کہ ہم ریزائن کا اعلان کرتے ہیں ان کو نوٹسز کرتے ہیں ان کو فارق کیا گیا نہیں شکوش شاہد تو کہتے ہیں کہ میں نے وہاں کوئی اعلان نہیں کیا تھا بلکہ ان کا استعفہ ریجیکٹ بھی ہو گیا ہے دالت کی طرف سے ہوئے ہے جو سپیکر کا اختیار ہے وہ ہر آئینی ضائدیے سے دیکھ کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کوئی عبام نہیں ہے اور اب جب کہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر کوئی ممبر ایسا ہے جس نے کہا کہ میں نے استعفہ دیا اور ایکسپٹ نہیں ہو رہا وہ آئے سپیکر صاحب کے سامنے پیش ہو جائے اور کہے میرا سپیکر استعفہ ایکسپٹ کریں ایک نمبر بھی نہیں آیا اچھا یہ فرمائیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے استعفہ منظور ہو جائیں نہ ہو جائیں ایک محاضرائی ہے حکومت اور اپوزشن کے درمیان اس کی وجہ سے معیشت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے عمران خان صاحب نے آج بھی خطاب کیا ہے ایک لحاظ قوم سے اور اس میں کہا کہ یہ سیاسی عدم استحقام کی وجہ سے معاشی عدم استحقام ہے اور یہ چلتا رہے گا اور حالات بھی یہی نظر آ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پیکج ملنے کے باوجود نہ ڈالر کابو میں آ رہا ہے نہ سٹاک ایکچینج بہتر ہو رہی ہے نہ مہنگائی کے حوالے سے کوئی ہمیں انڈیکیٹرز ملتے ہیں تو اس طرح ملک کتنے عرصہ چلایا جا سکتا ہے اور کیا بہتر نہیں ہے کہ حل الیکشن کی طرف جائے جائے تاکہ ملک میں استحقام آئے اور معیشت بہتر اور عام آدمی کا جینا جو ہے وہ جو دو بر ہوا ہوئے اس سے نجات مل سکے دیکھیں عمران نیازی صاحب کی جو بات ہے میں بڑے افسوس سے یہ کہتا ہوں کہ ایک ایک ایسا خودغرض لیڈر کا کردار وہ ادا کرنے اب اس وقت کوئی بات کرنی کی ہے کہ الیکشنوں کی یہ دیکھیں چار سالوں میں جو انہوں نے کیا وہ قوم کے سامنے اور پھر جب ہم نے حکومت لیل ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا اس کے بعد دیکھیں آپ جویں درست سمت میں معیشت ہوئی ڈیفالٹ سے ملک کو بچایا گیا آج سے دو ماہ پہلے لوگ کہتے تھے جی ملک سری لنکا بننے جا رہا ہے ڈائی ماہ پہلے آج کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ سری لنکا بننے جا رہا ہے پاکستان ناتف تیبل ہونے جا رہے تھے معیشت کے اور پھر ڈالر بھی قابو میں آ رہا تھا اوپر سے کہ اللہ کی طرف سے آفرت آئی ہے اور وہ سلاب کی صورت میں ساڑھے تیرہ سو لوگ شہید ہوئے ہیں آج بھی پندرہ سولہ لاکھ لوگ بگر ہوئے ہیں آج بھی لاکھوں میں لوگ گھروں سے باہر رہ رہے ہیں وہ پانی نہیں اتر رہا اترے گا تو وہ اپنے گھروں کو جائیں گے ایک ملک میں امرجنسی کی صورتحال ہے اور پھر بھی یہ سیاست کیے جا رہے ہیں سیاست کیے جا رہے ہیں الیکشن کی بات کیے جا رہے ہیں بائی الیکشن کی بات کیے جا رہے ہیں اسطیفوں کی بات کیے جا رہے ہیں آرمی چیف کی ایکسٹینشل کی بات کیے جا رہے ہیں آج تو ملک میں انگامی صورتحال ہے ایک جب سے وہ وزارت عظمہ کی سیٹ سے عمران نیازی صاحب گھر گئے ہیں انہوں نے مجھے یہ بتائیں کہ قومی مفاد میں کوئی ایک بات کی ہو آج اتنے عرصے بعد ان کو یاد آئی ہے معیشت کی تباہی اور پولیٹیکل عدم استحقام پیدا کرنے والا عمران خان ہے جس نے اسی وقت سے ایک تحریک شروع کی جیسے سازش ہوئی خود امریکہ کے جو کونسلیٹ ہیں اور جو ان کے افسران ہیں ان سے ملتے ہیں اندیروں میں اور دن میں اور خود قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں دھوگلہ میں آ رہے ہیں ان کا دیکھیں نا انہوں نے کونسا کوئی کردار ادا کیا ہے حکومت میں شامل تمام جو سیاسی قیادت ہے اس کی ایک ہی بات ہے کہ سیاست کا وقت نہیں ہے اس وقت ہمیں اپنے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے سیاست کا وقت ہوگا ایک تو سیاسی عدم استحقام اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے جو پولیٹیکل عدم استحقام پیدا کرنی کوش ہوئے عمران خان نیازی اور اس کی جماعت نے کی خیبر پختوں خواہ کی قومت جو سامنے آیا کہ انہیں آئی ایم ایف کو اپنے جو سال کے کمیٹمنٹ تھی لیٹر دیا ہوا اس پر ڈینائل کرنی کوش ہوئے ان کو لیڈرشپ کے ساتھ قوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ہمیں تو پچھلے دو ماہ میں اب اس ایک ہفتے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو نیازی صاحب وہ خیال آیا ہے سلاف زدگان کا پچھلے جب ڈیڑھ ماہ دو ماہ انتائی صورتحال خراب تھی یہ کیوں نہیں انہوں نے دورے کیے کیوں نے مسئبت میں زدہ گرفتار سلاف کی تباہ کاریوں کا جو شکارتے لوگ اب جب الیکشن کمیشن نے اس کو ڈیلے کیا تو ان کو یاد ہے چلیں سیاست چھوڑتے ہیں آپ سلاف والوں کا پتہ کرتے ہیں تو یہ بنیادی وجہ تو یہ سیاسیت میں استحقام کی یہ دنیا کے بہت سے لوگوں کو انہوں نے پیغام دیا عبرسید پاکستانی کو پیغام دیا اب عباس صاحب سوال کرنے کا کہ جولائی پورا گزر گیا بارشیں بھی ہو رہی تھیں سلاف بھی آ چکا تھا تباہی مچ چکی تھی حکومت کا کوئی شخص یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ تباہی ہو چکی ہے پندرہ اگست کے بعد حکومت کے لوگ بھی باہر نکلے ہیں تو اس میں تو دونوں شریک ہیں دونوں نے بیتنائی بھی برتی ہے لاپربائی بھی برتی ہے اور لوگ کو مایوس بھی کیا ہے یہ صرف اکیلے عمران خان تو نہیں ہے دوسرا اس وقت یہ بلکل حکومت جو یہ بلکل مناسب بات ہے بندرہ اگست سے پہلے کچھیں دورے ہوئے حکومت نے یہ ایک درست ہے آپ کی بات کوانٹم کا اندازہ نہیں تھا تخمینہ نہیں تھا اتنی طبعی کا اندازہ نہیں تھا لیکن جو ہی سلاف کی تباہ کاریاں شروع ہی ہیں حکومت وفاقی کمت وزیراعظم پاکستان اور تابعی سب سلاف سے متاثرہ لوگوں کی امداد کے لیے نکل پڑے ہیں یہ بات کرنا بلکل ڈے فس سے فیڈر گومت وفاقی کمت نے فیڈریشن کا بڑا مصبت کردار ادا کی ہے ایک ایسا موقع نہیں ہے وہ پیچھے اٹے ہوں ہر جگہ ان صوبوں میں بھی جو مل کے سلاف زدگان کی مدد فیڈر گومت کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے تھے وہاں بھی ون سائیڈڈ انڈی ایم اے کو ادایات جاری کی کیبینٹ کے میمران کی کمیٹیز بنائیں مجھے ڈے فس سے بتائیں کہ وزیراعظم صاحب نے کون سا ایسا صوبہ ہے جس میں دو اور تین تین دبعہ حالانکہ جی بی میں بھی گئے ہیں جہاں ایک مقصود تھوڑے سے علاقے میں نقصان صلاف کی دبعہ کاری ہوئی ہیں میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے تو اس وقت آپ لوگ کہتے تھے کہ جو عمران خانت صاحب مشن اور یہ مقدمے بازی ہے اس کی وجہ سے سیاسی استحقام نہیں آ پا رہا اب وہی مقدمے بازی آپ کی حکومت کی جانب سے بھی کی جا رہی ہے شہباز گل صاحب پہ مقدمہ ہوا آج وہ مقدمہ ان کو زمانت پہ رہائی مل گئی عدالتیں اب ان کو بھی زمانت پہ رہائیاں دینا شروع ہو گئی ہیں تو یہ ماضی ان نوے کی سیاست سے پھر آپ نے کیونکہ آپ اور پیبلز پارٹی تو اس کی نفی کر چکے تھے سی او ڈی میں تو اب آپ نہیں سمجھتے کہ بیک ان نائنٹیز آپ جا چکے نو جی نو ہم نے صرف ایک جو شہباز گل والا تھا وہ قرداری کے زمرے میں آتا تھا دوسرا ایوین کی ساری قیادت جو ہے اگر نام لیں میں منسٹریز کے نام لے سکتا ہوں کیانی صاحب نے جو قیمتوں میں ایشو ان کا بنا یہ جو گندم ایکسپورٹ کی گئی اس کی سمریٹی حوالے سے دیکھنے جو چینی ایکسپورٹ کی گئی توشہ خانہ کے کیسز دیکھیں بازاروں پنجاب گورنمنٹ میں جو تباہی کرپشن کی ہوئی ہم نے کسی کے اقلاق سیاسی مقدمے نہیں بنائے بالکل وہ ہماری تو پوری قیادت خدا کا خوف کریں ہماری سینئر قیادت تورد باجیلوں میں گئی ہیں میری بات سنیں جناب سولہ ایف آیاز اگران خان کے خلاف سولہ ایف آیاز اگران خان کے خلاف یہاں تو کسی کے خلاف مقدمہ نہیں ہوا اور یہ تو کوشش کی گئی کہ بھئی یہ سیاسی انتقام کی طرف نہ جائے سیاسی استعد میں استقام ملک میں نہ ہو ہم معیشت کو برانوں سے نکالیں جو ایگریمیٹ آئی ایم ایف سے انہوں نے کیا تھا جب عمران نیازی کو پتا چلا کہ اس کے قومت جاری ہے اس نے اس کو وائلیشن کر کے وہ سٹیٹ کی رسپانس بیلٹی تھی کوئی عمران نیازی کی نہیں تھی اس کو آن کیا مرک سٹیبل کیا پینل اقوامی اداروں مالیاتی اداروں کا جو اعتماد ہے اس کو بحال کیا تو یہ ملک کے پاس اور آپشن کوئی نہیں انہوں نے چھوڑی تھی دوہزار اٹھارہ کا پاکستان اور دوہزار اکیس کا پاکستان آپ کمپیرزن کر سکتے ہیں ہر والے سے جی سیئے اچھا اب یہ عباس صاحب مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ جو سرکاری عہدے دار ہیں وزیراعظم ہیں یا کسی اور عہدے پر ہیں ان کو پارٹی عہدے چھوڑ دینے چاہیے تو آپ اس کے حق میں ہیں اور مریم صاحبہ کا یہ کیوں کہنا چاہتی ہیں کیا شباہ شیف صاحب کی صدارت پر ان کے اعتراض ہے دیکھیں یہ ابھی اس پر مشاورت ہو رہی ہے ملجماعت کے اندر یہ ان کا پوائنٹ آف یوز آتی ہے اس پر ساری پارٹی مشاورت کر کے جو فیصلہ کرے گی اور پھر ہمارے قائد نواز شریف کا جو فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ ایمپلیمنٹ ہوگا تو کیا مریم نواز صاحبہ کو غور کیا جا رہا ہے صدر بنانے پر جی دیکھیں ابھی میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے اپنا ایک پوائنٹ آف یو دیا وہ اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی تاپ لیڈرشپ میں شامل ہیں وہ ایک جماعت پیسر براہ ہیں نائب صدر ہیں وہ اپنا پوائنٹ آف یو سیاسی طور پر دے سکتی ہیں اس پر سیصلہ جو ہماری جماعت کا ہے وہ مشاورت کے بعد ہمارے قائد نواز شریف صاحب کریں گے اور وہ سب کے لئے قابل قبول ہوگا صحیح ہے نہیں مشاورت کے دوران جو اکثریت کی رائے کیا ہے اکثریت چاہتی ہے ابھی رائے اور مشاورت فائنل نہیں ہوئی کہ اکثریت کتنی اس کے آکھ میں اور کتنی یہ نہیں چاہتی کہ حکومتی اور پارٹی کی عدے لگ لگ ہوں ابھی اس پہ کوئی رائے شماری نہیں ہوئی کوئی پراپر مشاورت نہیں ہوئی اس پہ صرف مریم نواز صاحبہ نے اپنا موقف دیئے صحیح ہے اچھا باسی صاحب حکومت کیا مدت پوری کرے گی کیونکہ کچھ اطلاعات ایسی ہیں کچھ معاملات ایسے چل رہے ہیں کہ شاید اتفاق رائے ہو جائے کہ حکومت کسی سمجھوتے کے تحت مصطافی ہو جائے اور پھر جلد الیکشن ہو جائیں اور پی ٹی آئی کا مطالبہ اس سیاسی بونچال سے نکلنے کے لیے مان لیا جائیں اس وقت جو صورتحال سلاب کی تباہ کاریاں اور معیشت جس گرداد میں پھسی ہے اس کا تقاضی تو یہی ہے کہ سٹیبلٹی لائے جائے ملک میں اس وقت انتخابات کا کوئی جواز نہیں بنتا ان کرائسز میں ہم انتخابات کی طرف جائیں میرے خیال میں پہتر فیصلہ یہی ہے خودغرض سیاست خودغرضی اقتدار کی سیاست سے اٹھ کے اگر سوچا جائے تو ملک سٹیبل ہوگا تو انتخابات کا متعمل ہو سکتا ہے معیشت سٹیبل ہوگی تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اگر پولیٹیکل لیڈرشپ کی کنسنسز ہوگی تو ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں تو اس وقت کوئی صورت نظر نہیں آتی جب آپ کے لاکھوں لوگ گھروں سے باہر ہوں آپ کی فصلیں جو ہیں ایک ہمارا ذری ملک ہے اس کا تیس فیصد سے زیادہ تباہ ہونے کا اندیشہ ہو اور سامنے نظر آ رہا ہے بہت بڑی فیوچر میں ہمیں یہ معاشی کرائیسز کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ یہ اس وقت الیکشن کی طرف جانا ہے اس وقت تو ہمیں معیشت اور پاکستان کے مستقبل کی بات کرنی چاہیے جی اچھا بنیادی طور پر اباسی صاحب ہمارے پاس راجہ ریاض صاحب تھے اپوزیشن لیڈر نے قومی اسیمبلی میں بظاہر تو وہ پی ٹی آئی کے ہیں لیکن ان کا جو سیاسی اینگل ہے وہ کافی حد تک آپ کی پالیسی سے اتفاق بھی کرتے ہیں وہ کل یہ کہہ رہے تھے کہ جو زمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں حکومتی اتحاد کے امیدواروں کا مقابلہ عمران خان سے نہیں بجلی کے بلوں سے ہے اب بجلی اتنی مہنگی پیٹرل اتنا مہنگا ہو گیا یہ تو آپ کا پولٹیکل سینٹیمنٹ بھی بدل رہے ہیں معاملہ دیکھیں ہم بکت رہے ہیں جو ایگریمنٹس آئی ایم ایف کے عمران نیازی کی قومت میں کیے پاکستان کی اسٹریوٹ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں دنیا کے جو یہ انٹرنیشنل مالیاتی دارے ہیں ورلڈ بینک کا آئی ایم ایف ایشن ڈویلپمنٹ بینک ہیں ان کے معاہدوں کا اگر آپ ملاحظہ کریں تو یہ ان ملکوں سے بھی ان قری شرائط میں معاہدیں نہیں ہیں جن کے پاس ریٹرن کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا موٹر گیج کرنے کے لیے ایسنس نہیں ہوتے وہ ٹوٹلی انویسمنٹ بیس لون ہوتے ہیں ان سے بھی کڑی شرائط پہ انہوں نے یہ ایگریمنٹس کی ہیں یہ پچاس روپے جو پیٹرل لیوی ہے یہ جو بجلی کی قیمتیں بڑھانے کا فرمولہ ہے یہ آئی ایم ایف سے معاہدہ عمران نیازی کی قومت نے کیا جو ہم عمل درامت کر رہے ہیں ہم اپنے تو سیاسی مستقبل دعو پہ لگا رہے ہیں اچھا بازی صاحب ایک اور سوال ہے ایک اور سوال ہے کہ جو جعوید لطیف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے اس کو لے کر اب خاصی تنقید ہو رہی ہے کہ آپ کی جماعت اب مذہبی کارڈ استعمال کر رہی ہے اور دوسروں کے عقائد کو نشانہ بنا رہی ہے آپ تو خود اس کا شکار ہو چکے ہیں تو کیا یہ یہ طرز عمل سیاست میں ٹھیک ہے نہیں دیکھیں کسی صورت پہ سیاست میں مذہب کو انوال کرنا یا مذہب کو ایز ای ٹول استعمال کرنا جو ہمارے خلاف ہوئے وہ کسی صورت بھی میں مناسب نہیں سمتا اور نہیں ہماری جماعت کر رہی ہے یہ کام تو یہ جعوید لطیف صاحب کا ذاتی بیان ہے یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے میں اگر کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہوں تو وہ میاں نواز شریف کا یا مسلم لیگ کا نہیں اسی طرح ہمارے اگر لوگوں کا ذاتی وہ پوائنٹ آف ویو ہے یہ مسلمان ملک ہے یہاں جو سیاسی قیادت ہے اس کو جو ہے وہ اسلام کے مطابق پورا اترنا چاہیے اور اس کے مطابق چلنا چاہیے تو آپ عباسی صاحب اس سٹیٹمنٹ کی مذہبت کرتے ہیں جعوید لطیف صاحب کی میں نے وہ سٹیٹمنٹ سنی نہیں ہے بتائیں کہ اس سٹیٹمنٹ ہے ان کی صحیح ہے آچھا لاسٹ کوئسٹن ہے عباسی صاحب آپ سے آپ کے حلقے کے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا جو ظلہ ہے اس کا جو بورڈ ہے ایڈوکیشن کا اس کو پشاور ٹرانسفر کیا جا رہا ہے آپ وفاقی حکومت میں ہیں اس کو لے کر آپ کی پالیسی کیا ہے ان نے تو اس پہ جب مجھے پتا چلا تو میں نے صبحی محکمہ تعلیم سے رفتہ کیا تو انہوں نے کہا جی کوئی بورڈ شفٹ نہیں ہو رہے جست یہ ہے کہ جو نظام امتحانات کا وہ ہم سنٹرلائز صبحی زطہ پہ کر رہے ہیں تاکہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہو جو پچھلے بہت سی امتحانات میں پرچے آؤٹ ہوئے ہیں کچھ اور چیزوں کی بھی شکایات ہیں تو اس پہ ہم نے کہا تھے کہ کمیٹی بنی ہے اس کی پرپوزل آئے انہوں نے صبحی محکمہ تعلیم اور صبحی حکومت نے ہمیں یقین دلایا کہ یہ بورڈ شفٹ نہیں ہو رہے ایک نظام جو امتحانات کا ہے اور پرچے بنانے کا ہے اور اس کا جو ایک سسٹم ہے اس کو سنٹرلائز کرنے کی تجویز ہے تو اگر یہ بورڈ ختم کی گئے اس پہ ہم اتجاج بھی کریں گے اور صبحی حکومت سے محکمت بھی کریں گے کیونکہ پورے صحوبے کا طول وارد سے یہ ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بڑی مشکلات کا باعث بنے گا اب بورڈز بن گئے ہیں ان کو آسانی ہے اپنے بہت سے ایشیوز کے حوالے سے تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے فیصلہ کیا نہیں ہے اگر یہ بورڈ شفٹ کیا فیصلہ ہوا تو ہم اتجاج بھی اور مضامت بھی کریں گے تو ایک چیز ہے ٹرانسپرینسی کے حوالے سے اگر پیپروں انتعانات کے نظام کو سنٹرلائز کرتے ہیں پروپوزل ہمارے سامنے رکھتے ہیں اگر وہ بہتر ہوئی تو شاید ہم اس کی سپورٹ بھی انشاءاللہ کریں گے بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ وفاقی وزیر ورہ پانی امور مرتضی جعوید اباسی صاحب آپ کے وقت کے ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر محمد زبیر صاحب نے پاکستان کے معیناز معیشت دان ہیں سابق وزیر ہیں بہت شکریہ ڈاکس صاحب آپ کے وقت کا ڈاکس صاحب سادہ الفاظ میں سمجھا دیں آئی ایم ایف کا پروگرام آ گیا لیکن ڈالر نہیں تھمرا گڑ بڑ کہاں پہ ہو رہی ہے آپ دیکھیں میں تو کافی مدد سے کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کا یہ پروگرام جو ہے یہ بنیادی طور پر ناکس ہے اور اس میں جو بھی ایجسمنٹ کروائی جا رہی ہے وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کی حکومت کے جانے سے پہلے بھی انفلیشن بڑھنی شروع ہو چکی تھی اسی لیے اس وقت ان کی جو پاپلیریٹی تھی وہ ڈیکلائن کر رہی تھی اب آئی ایم ایف کا پروگرام وہی ہے جو پہلے اس وقت تھا اور اب بھی ویسے ہی چل رہا ہے اس دوران میں صرف جو تھوڑی دنوں کیلئے جب آئی ایم ایف کا پروگرام جو سے کہتے تھے سسپینڈ بند ہوا تھا وہ تب ہوا تھا جب عمران خان کی حکومت نے تیل کی قیمت کم کر دی تھی پاکستان کے اندر اور وہ اس وقت کے شرائط کے مطابق نہیں تھی اب اس کو ٹھیک کرنے میں اس حکومت نے بہت ٹائم لیا لیکن آخر کار جب واپس آئے بھی ہیں تو یہ اسی آئی ایم ایف پروگرام پر ہیں جو پہلے سے چل رہا ہے اور اس آئی ایم ایف پروگرام میں جو بھی طریقہ کار ہے پاکستان کی جو ذرہ مبادلہ کے جو خسارہ ہے جس کا اثر ڈالر کی قیمت پر ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کا کوئی بنیادی جو ایکنومکس کے طور پر جو ہم نے سیکھا ہے جو میں نے سیکھا اور جو آئی ایم ایف میں نے اپلائی کیا بارہ سال بڑے بڑے ممالک میں وہ طریقہ کار اختیار نہیں ہو رہے اس کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی واحد طریقہ تھا کہ ہم اپنے جو حکومت کا جو بجٹ کا خسارہ ہوتا ہے صرف فیڈرل کا نہیں سب حکومت پانچوں کو ملا کر اس کا جو خسارہ ہوتا ہے اس کو تیزی سے کم کرنا اور تیزی سے کم کرنا بذریئے بذریئے اخراجات میں بڑے بڑے کٹس لانا اس میں کم کرنا انہوں نے وہ کرنے کے بجائے دیکھئے یہ میں نے اس وقت بھی کہا جب شاہواز شریف صاحب کے حکومت آئی کہ یہ ایک سیاسی حکومت ہے اور انہوں نے اخراجات نہیں کم کرنے کیونکہ انہوں نے تو الیکشن جیتے ہیں ان کو تو یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ایک موقع ہے کہ ہم اس میں اپنے اخراجات بڑھائیں اور اپنی جو سٹینڈنگ ہے جو اپنی عوام میں جو سٹینڈنگ ہے اس کو بہتر کریں یہ اپنے اخراجات کو برقرار رکھی ہے اور اس کے بجائے انہوں نے ہر قسم کی قیمتوں کو بڑھایا تاکہ وہ جو بجل کا خسارہ ہے وہ کم کیا جائے آپ نے دیکھا تیل کی قیمتوں میں بجلی کی قیمتوں میں اور اس تمام چیزیں کرتے رہے اس سے ہوا یہ کہ انفلیشن زیادہ بڑھ گئی اور جب خسارہ چونکہ اپنی جگہ پر تھا انفلیشن بڑھ گئی تو ہم ایکنومکس میں کہتے ہیں منی سپلائے جو ٹوٹل منی سپلائے تھی وہ برقرار رہی تو انفلیشن اس وقت وہاں پہنچ گئی جو صرف پاکستان کی تاریخ میں نہیں اس برے صغیر کی تاریخ میں کبھی اتنا اونچا نہیں ہوا اور اس سے پھر جو اثرات پڑے ہیں باقی جو ہمارے جو انڈسٹری ہے اس کی اوپر ان کے ایکسپورٹس کے وہ جو ایبیلیٹی ہے ان کے ایکسپورٹ کرنے کی جو طاقت ہے وہ کم ہو گئی اور سب سے بڑی جو مزہر کام کیا اس حکومت نے وہ یہ کہ ذر مبادلہ کے جو خسارہ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے لیٹر آف کریڈٹ جو ہوتا ہے ایل سیز جو کھولنی ہوتی ہیں ان کو بند کر دیا جب بھی کوئی ایک کارخاندار کوئی چیز منگواتا ہے کہ چیز وہ پیداوار ہو اس کو بنائے تو اس کی وہ ایل سی نہیں کھول رہا ہے اس وقت تو انہوں نے اتنی زیادہ ایل سیاں روکی ہوئی ہیں کہ اگر وہ تمام اس وقت مارکٹ میں آ جائیں اور بینک ان کو ایڈریس کرے تو میرے خیال میں ایکسچینج ریٹ جو ہے یہ تو تین ساو سے بہت آگے بڑھ جائے گا اس وقت ایک بہت ہی خطرناک حالات ہیں اور میں یہ کہوں گا جس طرح کے ایک گیس کا غبارہ ہو اور اس کو آپ نے زیادہ بھر دیا ہو یہ بالکل ایسی اس کی حالت ہے یہ کسی ٹائم بھی پھٹنے والا ہے ایک طرف اگر یہ لوگ ایل سیز نہیں کھولتے تو معیشت بند ہو رہی ہے اور اگر ایل سیز کھولتے ہیں تو ایکسچینج ریٹ کہاں سے کہاں چلا جائے گا اور اس کا اثر پھر انفلیشن پر کیا ہوگا ہر چیز جو ایمپورٹ ہوتی ہے میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ ایل سیز کتنا عرصہ یہ بند رکھیں گے اور جو ایمپورٹ بند کی ہوئی ہے وہ کتنا عرصہ بند رکھی جا سکتی ہے اور اس سے اس صورتحال سے نمٹنے کی صورت کیا ہے کیا طریقہ ہے آپ کے نکتہ نظر سے کہ ایل سیز بھی کھولیں ایمپورٹ بھی کھولیں بلکل آپ نے صحیح آپ نے ایس چیز کو پکڑا جی 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 فرمائی جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ایل سیز کو یہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ جو پیشلی روکی ہوئی ہیں ان کو آج سا زابیر جانے دے رہے ہیں اور جو نہیں آ رہی ہیں ان کو روکی جا رہے ہیں لیکن اس میں بھی اخبار میں آیا تھا یہ ان کے اپنے وہ ہیں کہ پرائم منسٹر کہتا ہے فلان کی ایل سی کھول دو منسٹر فائنائنس کہتا ہے فلان کی ایل سی کھول دو ایل سی کھولنے سے جن کی ایل سی کھلتی ہیں ان کو بہت ہی فائدہ ہوتا ہے جیسے کہ وہ آج کی ایکسچینج ریٹ پر کھلتا ہے اگر بعد میں کھلے گا زیادہ مہنگا پڑے گا ڈالر ان کو اس میں بڑے کرپشن کے مواقع ہیں دیکھیں نا اسی قسم کے جو ہوتے ہیں نا ڈسکریشنری پاور یہ نہیں ہونے چاہیے ہیں یہ طریقہ کار جو ہے ریشننگ کا کہ بھئی جس کو دی ایک نہیں دی میں کہتا ہوں یہ تو کرپشن کے لیے بلکل تیار مواقع ہیں اور اس پر آپ دیکھنا بعد میں یہ چیزیں انکشافات ہوں گی میں تو ایک دیکھیں ہم نے تو کرپشن کے پریسیجرز کو بڑا دیکھا ہوا ہے ساری دنیا میں یہ طریقہ کار ہوتے ہیں کہ پہلے آپ جناب لائن لگوا دو اور پھر لائن توڑنے دو لوگوں کو جس نے جو دس روپے دیا آپ جائے نا فلم دیکھنے وہاں بھی اگر لمبی لائن لگ جائے تو بلیک میں ٹکٹے بکھتی ہے کہ نہیں بکھتی آپ کو پتا ہے نا عوامی چیز کو سمجھتی ہے اسی طرح یہ ایلسی کی بھی بلیک میں ٹکٹے بکھیں گی ڈاکس اب ہم جو ارشاد صاحب بھی جاننا چاہ رہے تھے اب ایلسیز کھلنی رہی بزنس چل نہیں رہا انویسٹر جس کے پاس پیسہ ہے وہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے انسرٹینٹی اتنی ہے حل کیا ہے اب کیا دوست ممالک کی طرف سے کوئی امداد آ جائے تو ہمارے ریزرز بڑھ جائیں گے یا کوئی سلوشن کیا ہے نہ 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 دیکھیں بات سنیں آپ اتنا دور دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں تو یہ تو پاکستان کی بینکربسی آخر کار پرائم منسٹر نے خود بھی کہہ دیا کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ بھی تنگ آ چکے شکر ہے کہ وہ تنگ آ چکے پاکستان نے اپنے پیر پر خود کھڑا کرنا ہوگا میں آپ کو ایک چیز کی طرف آپ کے دھیان دلاؤں تو آپ سمجھ جاؤ گے آپ کو پتا ہے کہ ان مشکل حالات میں ان مشکل حالات میں اس وقت پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ کمرشل بینک پاکستان کے کمرشل بینکوں کو اندرون کردے کی اوپر یہ بیرونی کردے کی بات نہیں ہو رہی کہ یہ باہر کے لوگوں نے ایسے کیا یہاں کے کردوں کی اوپر جو شرح سود ہے وہ پندرہ سولہ فیصد چل رہی ہے اور اس کے مد میں یہ لوگ بینکوں کو اس سال تین کھرب مطلب تین ہزار ارب روپے دیں گے دیکھیں بات سنیں یہ 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 اس کی جو شرح ہے یہ آم مارکٹ میں بنتی ہے سٹیٹ بینک کو چاہیے کہ وہ انٹروین کرے اور یہاں پر کہے کہ ڈائریکٹ مانیٹری کنٹرول ہوگی انٹریسٹ کم کر رہے ہیں دیکھیں تمام ممالک دنیا میں جتنے بھی ایڈواز ایکانومیز ہیں جو آئی ایم ایف کو کنٹرول کرتی ہیں جب ان کے دوہزار آٹھ میں بہران آیا انہوں نے شرح سود کو ایک فیصد پر دو فیصد پر سفر پر لے آئے پاکستان میں ہم اس کے برعاکس چل رہے ہیں اس وقت آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ پاکستان کو مزید یہ جو بہران ہے یہ ہمارے کرزوں کے جو اس میں اس میں پسا رہے ہیں یہ پاکستان کو فائنینشلی مغرب کیو پر ڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں ہماری انڈیپینڈنٹ ختم ہو گئی یہ کیا ہو آپ کا چاہ خیال ہے کہ یہ کیسے ہی اگدم اچانک ہماری فورن پالیسی نے پلٹا کھا لیا اب یہ آئی ایم ایف اسی طرف لے کر جا رہے ہیں اور اس حکومت میں یہ اتنی انڈسٹینڈنگ ہی نہیں اتنی سمجھ ہی نہیں ہے کہ ادھر جا رہے ہیں ان کو چاہیے ڈیریکٹ بانڈری کنٹرول کریں یہ جو تین ہزار ارب روپے ہیں اس میں سے کم از کم ڈیز ہزار بچائے جا سکتا ہے یہ جو متاثرین کے لیے جو باہر سے پیسہ اور وہ بھی اتنا تھوڑا آ رہا ہے دیکھئے بات سنیں یہ امریکہ اور یہ تمام ملک جو کہہ رہے ہیں شور مچا رہے ہیں کلائمٹ چینج کی وجہ سے پاکستان میں برا اثر ہوا ہے وہ اپنی جنگ کے لیے ساٹھ ارب ڈالر ان نے یوکرین کو دیئے اور اسی جنگ میں ہمیں ملوث کیا پاکستان بھی اسلحہ ان کو بیچ رہا ہے اور ہمیں اس سہلاب کے لیے چند پندرہ کے تیس ملین ڈالر دیئے ان سے تو زیاءالہاک بہتر تھا جنرل زیاءالہاک جس نے جب اس نے کہا تھا کہ یہ ہمیں پینٹس یہ جو منپھلی ہے یہ ہمیں مت دیں ہمیں اصل اگر آپ نے امداد کرنی ہے صحیح امداد کریں ورنہ ہم اس قسم کی امداد نہیں لیتے آپ باہر باگزے دوڑنے کے بجائے اپنے ملک میں جو کمرشل بینکس اس ملک کو لوٹ رہے ہیں ان کو اس چیز کو منع کریں اس کو بند کریں حکومت کے اندر اب جو انکشافات آ رہے ہیں جی ایک بات جو آپ انکشافات سامنے آ رہے ہیں کہ دو دو جگہ کی جو 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 جوبز تھی حکومت کے اندر وہاں پر بیس بیس لوگ انہوں نے برتی کی ہوئے ہیں سندھ کے اندر اور باقی حکومتوں میں اور ان کو برتی کرنے کے بعد ان کو دفتر نہیں بلاتے ان کو کہتے ہیں گھر بیٹھو لیکن اپنی ترخواہ میں سے کچھ پیسے ان حکمرانوں کو دو جنہوں نے ان کے وہاں پر برتیاں کرائی ہیں مکمل لوٹ لگی ہوئی ہے ایک طرف لوٹ لگی ہوئی ہے اور اب سوش کا ایک بوجھ ہے اس ملک کی اوپر جو بضاعتہ خود لائے گیا ہے کمرشل بینکس اور سٹیٹ بینک اس کی اوپر ڈالا ہوا ہے اور دوسرا ہم دنیا میں کچھکو لے کر پھر رہے ہیں بھاگ رہے ہیں اسی پروگرام کی بات اس کو سمجھ ہی نہیں ہے ان دونوں حکومتوں کے پاس اس وقت کوئی حل نہیں ہے اس وقت آپ کو ایک ٹیکنیکل ٹیکنوکریٹک ایکنومک ٹیم کی ضرورت ہے جو اپنے فیصلے کرے پاکستان کے مفاد میں یہ آپ پر الیکشن کے اس میں لگے ہوئے ہیں اور نہ ہی اس بات کے پر سوچ رہے ہیں کہ آخر یہ ملک کہاں لے کر جائے جسی طرف آپ نے کہا کہ کیا ہم مجبور ہیں دیکھیں ہماری اپنی جو سوچ اور سمجھ ہے نا ایکنومکس کی اور میکرو ایکنومکس کی وہ اتنی کمزور ہے جو ہمیں بتاتے ہیں اسی پر ہم چلتے ہیں اس میں شک نہیں کہ ہم نے خسارے ختم کرنے ہوں گے تب پاکستان کی محیشت صحیح ہوگی لیکن وہ کس طریقے سے ٹھیک کرنے ہوں گے وہ ہم نے اپنی سوچ سے کرنا ہے آئیم ایف والوں کی تو دیکھیں نا ان کی تو جو بھی وہ تو کہیں گے کہ آپ کم کریں اب یہاں پر ہماری جو پریزنٹ منسٹر ہے فائنس کے اپنا مفتا اسمائل صاحب انہوں نے جناب ہار قسم کا ٹیکس اور وہ ہنس کر لگا رہے کہ یہ بھی بڑھو یہ بھی بڑھو یہ بھی بڑھو تمام جو کاروبار ہیں وہ بند ہو رہے ہیں آپ دیکھیں ایسے حالات میں جب کاروبار بند ہوں گے ایکسپورٹ کیسا ہوگا ایکسپورٹرز جو ہے میں کئی ایکسپورٹرز کے ساتھ انٹرچ ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ایل سیز نہیں کھول سکتے تو ہم آئندہ ایکسپورٹ پروڈکشن کیسے کریں گے آپ دیکھیں انہوں نے اپنے آپ کو ایک جیسے کہتے ہیں نا پھندے میں پھسا دی ہے یہ ان کی غلط سوچ ہے اور ایک نیرو ٹھنکنگ تھی جس کی وجہ سے ہوا ہے اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ اپنے بجٹ کے جو خلد وہ ہے اس کو پندرہ بیس فیصد کم کرتے اب اس سب کچھ جو ہمارا سہلاب کا بہران آ چکا ہے میرے خیال میں تو بہت ہی میں کہوں گا تاریخ مستقبل میں دیکھتا ہوں اللہ خیر کرے اور یہ جو جس رخ میں یہ حکومت یا جو ایکنومک پالیزی جاری ہے یہ ٹھیک ہونے نہیں جاری ہے یہ ڈالر آپ کو اور مہنگا سے مہنگا ہوتا جائے گا آپ تماشا کریں درستہ ڈیفارٹ سے تو ہم بچ گئے ہیں نا آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد ڈیفارٹ کا تو کوئی خطرہ نہیں ہے نا جناب یہ مجھے پتا نہیں ہے دیکھیں ڈیفارٹ تو ایک قسم کا آپ کا ہے کیوں اگر آپ اپنے جو جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ وائٹل جو بلکل ضروری امپورٹس ہیں جو جن کی ایل سیز آپ نے روکی ہوئی ہیں اگر وہ آپ کھول دیں تو بلکل ڈیفارٹ ہو جائے گا آپ نے کیا کیا آپ نے اپنے ذرم و بادلہ کے ڈیفارٹ بچانے سے تمام جو کاروبار ہیں ان کا ڈیفارٹ کرا دیا آپ نے اپنا بوجھ تمام بزنسز پر ڈال دیا آپ نے اپنا بوجھ عوام پر ڈال دیا وہ رول رہے ہیں آپ کہہ دیں آپ کا ڈیفارٹ نہیں ہو عوام سے پوچھیں جن کے بجلی کے بل آئے تھے جی بلکل ٹھیک ہے باہر ان کو پھر پیچھے ہٹنا پڑا دیکھیں یہ ڈیفارٹ آپ کا اندرون لوگوں پر آپ نے شکریہ ڈاکٹر محمد زبیر شکریہ آپ کے وقت آپ امرسط موجود تھے ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہیں گے اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو معیشت ہے پاکستان کی اس سے مطالق جو معاشی ماہر ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں حالات ابھی بھی اچھے نہیں ہیں ارشاد صاحب ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہم بہت سے معاملات میں ڈیپینڈنٹ رہے ہیں اپنے دوست ممالک پہ بالخصوص اپنے جو پڑوسی دوستی دوست ممالک ہیں یا مسلم برادر کنٹریز ہیں پانچ مہینے اس حکومت کو آئے ہوئے ہو چکے ہیں اور ماضی میں ہم نے دیکھا لیکن ماضی میں دوستوں کی جانب سے کنڈیشن نہیں آتی تھی کہ آئی ایم ایف اگر آپ کو اپروول دے دے گا تو ہم بھی آپ کے ساتھ شفقت فرما دیں گے لیکن اب تو آئی ایم ایف کی اپروول کے بعد بھی شفقت بھی نہیں ہو رہی اور کرم بھی نہیں ہو رہا کیا ریجن کیا ہے دیکھیں ماضی سے حالات اتنے زیادہ مختلف ہیں یہ افسوسناک بات ہے کہ ماضی کی ہماری روایت میں انیس سو ستر سے دیکھ رہا ہوں بھٹو صاحب کے کہ پاکستان کا جو بھی نئی حکومت بنتی تھی نیا وزیراعظم آتا تھا یا صدر آتا تھا پہلا دورہ اس کا ہوتا تھا سعودی عرب کا اور دوسرا دورہ ہوتا تھا چین کا اب پانچ ماہ ہو چکے ہیں چھٹا ماہ شروع ہو چکے ہیں ابھی تک وزیراعظم شبار شیف صاحب کو چین نے ویلکم نہیں کیا حالانکہ شبار شیف صاحب جب وزیراعظم پنجاب تھے اس وقت بھی چین کی حکومت کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک آنے سے پہلے جو خوشکبریاں ہمیں سنائی جاتی تھی موجودہ حکمرانوں سے جب یہ اپوزیشن میں تھے کہ وہ اس میں سب سے بڑی خوشکبری یہ تھی کہ جو ہی عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوگا چین جو ہے اربوں ڈالر ایک فگر بھی آیا تھا پچیس سے ہمارے ایک اخبار نویس دوست نے پینتیس بلین ڈالر لکھتی ہے ہمیں چین صرف دے دے گا باقی سعود عرب بھی دے گا قطر بھی دے گا یو اے بھی دے گا کل وہ معیشت پر پروگرام کر رہے تھے کہ ٹھیک نہیں تو اب حیرت ہوتی ہے کہ بھئی چین مطلب یہ سیریس بات ہے کہ چین جو ہے تو بیجنگ میں ان کو ویلکم نہیں کیا گیا وہ ہانگ کانگ سے آگے کوئی چھوٹا سا شہر ہے وہاں کوئی تقریب تھی تو وہاں بلاول صاحب کی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی لیکن اس کا شاید ہمیں کوئی احساس بھی نہیں ہے کہ یہ کیوں ہو گیا ہے کیونکہ سب سے بڑا الزام جو لگ رہا تھا جناب عمران خان پہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے چین کے ساتھ تعلقات خراب کر دی ہیں سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب کر دی ہیں لیکن وہ تو چین سے بھی ہوئے تھے بلکہ آخری دنوں میں ہوئے یعنی آخری دورہ ان کا چین گئے تھا آخری دورہ چین کا انہوں نے کیا رخصت وہی سے ہوئے تھا اور اس سے پہلے وہ گئے پہلے وہ چین گئے پھر روس گئے پہلے چین گئے پھر روس گئے تو یہ اب وہ لیکن یہ ہے کہ اب برطانیہ جا رہے ہیں کیونکہ ملکہ معظمہ کے ان کے غلام رہے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ملکہ نائنٹی سیون یا نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن میں پاکستان تشریف لائی تھی نائنٹی سیون میں آئی تھی پچاس سالہ تقریبات پہ پچاس سالہ تقریبات پہ تو یہ دوسرا ان کا دورہ تھا ایک دورہ تو انہوں نے کیا عیوب خان کے دور میں وہ دلچسپ دورہ تھا کہ وہ دورہ ہوا تو انہوں نے ان دنوں بائی روڈ بھی غیر ملکی سربراہان بھی سفر کیا کرتے تھے وہ کرایا جاتا تھا جی تو ملکہ نے اسلام آباد سے لاہور آنا تھا بائی روڈ ہم تو یہ تھا کہ ظاہر بات ہے ملکہ اتنا لمبا سفر کریں گی درمیان میں رکنا ہوگا فریش ہونا ہوگا ہم تو اس وقت جہلوں کے قریب گجرات اور جہلوں کے درمیان کہیں ایک واش روم تیار کیا گیا ہے ملکہ کے لئے فریش اپ ہونے کے لئے اچھا دس لاکھ روپے اس پر اس وقت لگے کہا یہ جاتا تھا کہ دس لاکھ روپے یہ جو دوسرا دورہ ہوا اس میں باقیدہ ہمارے جو سپیکر تھے الہی باقی سمرو صاحب انہوں نے فخریہ یہ بیان کیا کہ ملکہ معظمہ ہم اتنے سال تک آپ کے باقیدہ رہایا رہے ہیں اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہمارے بزرگان جو تھے جی شاہ صاحب بھی بڑی انٹرسنگ تاریخ ہے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام سے اتنے اجازت دیجئے